موسیقی 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 نریندر لوتھر نے اپنی سرکاری خدمات میں خلل کے بغیر عدبی محفلوں میں تنز و مزہ کے ذریعے لالازار بنا دینے والے لوتھر نے زندہ دالان حیدرباد فائن آرٹس اکیڈمی عدبی ٹرسٹ کے کلہن مشاعروں کے ذریعے عدب کے فروغ میں اہم رول ادا کیا حیدرباد میں تنز و مزہ کے عالمی کانفرنس کے ذریعے حیدرباد کی تہذیب اور زبان کے فروغ اور عثمانیہ یونیورسٹی کا بہترین تعرف عالمی سطح پر کروایا انہوں نے اپنی زندگی کے حد رمحے کو عدب، تحقیق، تنخید اور تاریخ ورثہ کے تحفظ کے لئے استعمال کیا نریندر لوتھر نے اہل عدب کو غمگین چھوڑ کر 88 سال کی عمر میں 19 جنوری 2021 کو دنیا سے رخصت ہو گئے موسیقا 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 دنیا عدب کی مزاہیہ شخصیت بیوری کریٹس جنب لوتر نرندر لوتر صاحب اب اس دنیا میں نے رہے جو ریاست متحدہ آندر پردیش کے چیف سیکریٹری تھے اس کے علاوہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ ہمات پہلو شخصیت کے مالک تھے پنجاب سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے یہاں پر اپنی زندگی گزاری ہے اس ورہاں ننید لوتر صاحب نے اردو عدب کے فروغ میں جو رول ادا کیا وہ بھی ناقابل فراموش ہے آج وہ اس دنیا میں نے رہے آئے اس سزرے میں ان کے ساتھ ایک عرصے تک ساتھ رہنے والے زندہ دالان حیدربات کے موجودہ صدر جنب محمد علی رفض صاحب جو ریٹرڈ آئی ایس آفیس آ رہے ہیں اور اس ورز زندہ دالان حیدربات کے ساتھ رہے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں رفض صاحب آئین این چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے رفض صاحب آپ کا اور نرندر لوتر صاحب کا کتنا عرصے تک اور کس لحاظ سے ساتھ رہا ہے دو طرح سے رہا ہے ایک تو میں سرویس میں ان کا جونئر تھا بہت جونئر تھا وہ نائنٹین ففٹی فائی بیچ کے تھے اور میں نائنٹین جو ہے ایٹی سیون بیچ کا تھا تو اس طرح سے میں ان سے بہت سیستے جونئر بھی ملتا تھا لیکن ان سے میرا تعلق جو اصل خائم ہوا ہے وہ نائنٹین ایٹی نائن میں جب میرا تبادلہ حیدرباد ہوا کرنول سے حیدرباد ہوا تو میں زندہ دلان میں شریک ہوا اہل رکن بعد میں چند مہینوں میں مجھے خازن بنایا گیا تو نریندر لوتھر صاحب اس کے صدر تھے اور یہ صدارت ان کی تیرہ سال چلی اس سے پہلے دس سال وہ نائب صدر تھے بھارت چند کھنہ آئی ایس کی صدارت کے دور میں لیکن سارا کرتا دھرتا یہ دو شخصیات تھے ایک نریندر لوتھر ایک مصطفیٰ کمال تو یہ دو حضرات مل کے زندہ دلان کی تحریک کو بہت اونچا لے کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک زندہ دلان کا ترجمان بنایا گیا شگوفہ کو مہانمہ شگوفہ وہ بھی اب ایک ورلڈ ریکارڈ بنا چکا ہے تیرپنوہ سال اس کا مسلسل چل رہا ہے جو ورلڈ میں ایسا کسی وردو پرچے کے ساتھ نہیں ہوا خاص طور پر مزاہیہ اس سے پہلے عوض پنچ نام کا ایک پرچہ لکھنو سے نکلتا تھا جس کا جو ہے عمر چھتیس سال رہی تو اس کو دنیا کا طویل ترین مزاہیہ پرچہ مانا جاتا ہے لیکن شگوفہ نے اس کا بریک اس کا ریکارڈ بریک کر لیا اور تیرپنوے سال جہاں تک لوتر صاحب کا تعلق ہے ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھیں اور آپ میں ہزار درجہ کا ٹینشن ہو تو ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد سارا ٹینشن آپ کا ختم ہو جاتا تھا اور ان کے مزاہ میں ایک دھیمہ پن تھا گہرائی تھی اتنا شاندار مزاہ وہ کریئٹ کرتے تھے بیٹھے بیٹھے باتوں باتوں میں اور بہت ساری کتابیں لکھئے ہیں انہوں نے مزاہ میں انگریزی میں بھی بہترین خادر القلام جو ہے انگریزی زبان پہ ظاہر ہے آئی ایس آفیسر تھے تو کہنے کی ضرورت نہیں انگریزی میں بھی ان کی آخری کتاب بونسائی بلکہ ہے بونسائی ٹری بونسائی ٹری بونا خسم کا درخت ہوتا ہے پیپل کا درخت کو بھی آپ بونسائی ملیں تو اتنا مل جائے گا آپ دیوان خانے میں رکھ سکتے ہیں بڑھ کا جھاڑ بھی رکھ تو انہوں اپنے آپ کو بونسائی بولتے تھے اچھا یعنی ان کا کیا ہے ان کے ساری ہیں کہ بونسائی ٹری کا وہ کتاب جو ہے آخری ان کی سوانے حیات ہے وہ کی آپ بیتی ہے لیکن لوتر صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ تیس سال کے عرصے میں انہوں نے زندہ دلانے حیدر آباد کو ورلڈ لیول پر پہچان دلائی عالمی سطح پر اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے ورلڈ ہیومر کانفرنس جو انیس سو پچیسی میں منقض کی گئی اس میں ہندوستان کی چودہ زبانیں اور دنیا بھر کی سپینش، اٹیلین، انگریزی وغیرہ وغیرہ فرانسی سی، جرمنی ہر لینگویج کا مزہی آدھب عالمی سطح پر مزہی کا پہلا عالمی سطح پر ورلڈ ہیومر کانفرنس ساری دنیا کے مزہ کی کانفرنس تھی ساری دنیا کا مزہی آدھب اس میں نچوڑا گیا اور اتنی شاندار کانفرنس دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوئی ایڈی فائی کے بعد سے آج تک مزہ کے عنوان سے حیدر آباد کو اس کا عزاز ہے حیدر آباد کو عزاز ہے اور حیدر آباد کو عزاز دلانے والے نریندر لوتھر ہیں بہت کریٹیو آدمی تھے اور بہت اہم اہم عدوں پر رہے امرجنسی کے زمانے میں وہ بلدیا کے کمیشنر تھے سپیشل آفیسر کمیشنر تو اردو سے ان کا لگاو یہ تھا کہ سڑکوں پر جو ہورڈنگز لگائے جاتے ہیں بلدیا کی طرف سے جو ایڈیوکیٹ کرنے کے لئے فٹ پاتھوں پر سے سامان ہٹانے دکانیں ہٹانے بندے ہٹانے کے لئے ایک شیر لکھے لگاتے تھے ہر جگہ وقف ہیں فٹ پاتھ پیدل راہ رو کے واسطے کیوں سجاتے ہو انہیں سو طرح کے سامان سے بہت کور یہ شیر جو ہے لوتھر صاحب شیر کے کئی جگہ پر ہورڈنگز پر لکھے لگائے تھے جہاں فٹ پاتھوں پر لوگوں کو ایڈیوکیٹ بھی کرتے تھے شاعری کے ذریعے مزاہ کے ذریعے سے ہیڈر آباد کے ایک برانڈ بن گیا تھا ہیڈر آباد کے جو ہے وہ اردو عدب کے برانڈ ایمیسیڈر تھے ساری دنیا میں یعنی برانڈ سفیر تھے وہ اردو عدب کے اور آپ ان کے ساری کا یہ حال ہوتا تھا میرا طوارلہ جب ہو کے آیا کرنول سے ہیڈر آباد تو میں ان سے ملنے وہ ہیلتھ پرنسپل سیکریٹری ہیلتھ تھے وہ بلکہ سپیشل چیف سیکریٹری ہیلتھ تھے تو میں ان سے ملنے گیا کمرے میں چھٹھی بھی جاتا فوراں بلائیں اور ان کا دیکھئے یہ جو بڑاپن ہے جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا کرسی پہ اپنی کھڑے ہو گئے اچھا اب میں اتنا جونئر آدمی یعنی میں پہلی سیڈی پہ ہوں آخری سیڈی پہ اس کے چند دن بعد وہ چیف سیکریٹری ہو گئے اس کے ایک سال دیڑ سال بعد وہ چیف سیکریٹری ہو گئے تو کرسی پہ اپنی کھڑے ہو گئے ہاتھ ملائے اس کے بعد جب تک میں نہیں بیٹھا وہ نہیں بیٹھے تو یہ اس طرح کا اخلاق جو ہے نا میں نے اس دور کے آئی ایس آفیسروں میں دیکھا ہے ایس آر شنکرن ہو یا یہ ہوں یا دل جی ترو رہا ہوں یہ لوگوں سے جب بھی ہم ملنے جاتے ہیں یا اپنی کرسی میں کھڑ ہو جاتے تھے اور نریندر لوتھر صاحب جس گرم جوشی سے ہاتھ ملاتے تھے جس محبت سے دیکھتے تھے تو اور بڑے اصول پسندات بھی تھے میں یہ امید کر کے گیا تھا کہ شاید مجھے کوئی اچھی پوسٹنگ میں وہ سفارش کریں گے زندہ دلان کی حوالے سے ان کا ایک ہی جواب تھا دیکھئے پوسٹنگز اور ٹرانسفرز سروس کا حصہ ہیں آتے ہیں اور جاتے ہیں کوئی فکر مت کریں آپ جو پوسٹنگ دیا کر لیجے جا کے تو ظاہر ہے میں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے اب کسی سے آئندہ سفارش کروانا نہیں ہے اس کے بعد سے مجھے جہاں بھی پوسٹنگ دی گئی مقام کیا کبھی سفارش کر کے مجھے یہاں ڈالو وہاں ڈالو نہیں کیا جہاں بھی بھیجا گیا میں چلا گیا ختم کر دیئے نوریندر لوتھر کا ہاتھ تھا میرے مزاج میں اس سے وہ پیروکاری نکل گئی ہے یعنی ہر نئے داخل ہونے والے کو ایک آس رہتی ہے یہ سینئر میرا جاننے والا ہے سرپرست ہے ہو سکتا ہے یہ میرا توادلہ کہیں کروا دے اسی طرح ایسار شنکرن بھی تھے بہت عظیم آئیس آفیسر تھے ان کے پاس بھی گیا تو وہ بھی کرسی میں کھڑے ہو گئے اور بولے آپ کا کیا ہو گیا بولے مجھے کرول سے توالہ کر دیا گیا سبڈیوزنل میجسٹریٹ تھا یہاں تو بولے اگر اس حکومت نے آپ کا توالہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھے ہدیدار ہیں تو یہی بات نوریندر لوتھر صاحب نے کہی تھی اور ان کے مزاج میں جو مزاج تھا کسی کو اگر نا پسند کرتے تو اس کو جھڑکی نہیں دیتے تھے اس کو برا نہیں بولتے تھے کچھ تنفید نہیں کرتے ایک صاحب جو ہے زبردستی کے عدیب بننا چاہ رہے تھے اچھا عدیب بھی زبردستی زبردستی کے جو ہے انگریزی کے جو ہے جب ڈاؤنلوڈ نہیں تھا وہ کتابوں سے جو ہے ترجمے کرنا اور انگریزی بھی ان کو برابر نہیں آتی تھی تو ایک اردو کے عدیب تھے جو انگریزی بھی جانتے تھے تو اس نمبر کی رسم اجرہ میں نریندر لوتھر کو بلایا کہ اس سے میری عزت میں چار چاند لگ جائیں گے مجھے بھی بلایا گیا کیا اس وقت نریندر لوتھر صاحب زندہ دلان کے صدر تھے اس وقت زندہ دلان کے صدر نہیں تھے وہ ہٹ چکے تھے ہٹ کے کچھ ہی عرصہ ہوا تھا سال دو سال نائنٹی تری تک وہ صدر تھے تو جب ان سے کہا گیا کہ جو ہے حضرت جن کی کتاب کی جن کے نمبر کی رسم اجرہ ہو رہی ہے اس پر آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں تو اتنا پیارا انداز تھا ان کو کنڈم کرنے کا وہ بولے دیکھئے پہلے تو مزاہ پہ بات کی ایک دو منٹ اس کے بعد بولے دیکھئے جہاں تک یہ صاحب ہیں جہاں تک ان کے بارے میں میری رائے کا تعلق ہے سامنے بیٹھے ہوئے ایک دو تین یہ آپ بھی جانتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں حبیب صاحب نام نہیں لے رہے یہ آپ بھی جانتے ہیں انگلی سے وضع رہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں راست طور پر ان کو کچھ بھی دلچکلی نہیں کرے سب کچھ کر دیئے بولے کہ بھائی میرے جو رائے ہیں یہ آپ جانتے ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں تو یہ ان کا بہت عظیم انداز تھا کسی کے مو لگے بغیر اس کی حقیقت اس کو بتانے کا سمجھے نا تمہارا اوقات کیا ہے تمہارا مقام کیا ہے بتانے کا ایک بہت شاندار طریقہ تھا پرمزہ طریقہ تھا دلشکنی بھی نہیں تھی اب جس کی وہ کنڈم کر رہے تھے اس طرح سے وہ شخص تو سمجھا بھی نہیں اس کو کام بھی ہو گیا کام بھی ہو گیا تو یہ ان کا مقام تھا اب آج لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی عدبی انجومنوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے بہت ہی نیچی سطح پر آ گیا ہے ماحول عدبی ماحول لیکن آپ جب نریندر لوتھر کی بات کرتے ہیں تو آپ کو آسمان پہ چاند ستارے نظر آنے لگتے ہیں عدب کے آج ہم جو ہے وہ چاند ستاروں میں آج وہ چاند غروب ہو گیا آج آج وہ چاند ڈوب گیا نریندر لوتھر جس کا نام تھا سمجھیں اب آج دوسروں کے بارے میں میں کچھ بھی لپکش آئی کرنا نہیں چاہتا کیونکہ ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو آسمان نظر آتا ہے ان لوگوں کو جب دیکھتا ہوں ہم تو زمین کیچڑ اور اور دوسری ایسی چیزیں جن پر ہم نظر نہیں ڈالنا چاہتے وہ نظر آتا ہے مطلب یہ ہے کہ اب آج جو مزاہ کا دور چل رہا ہے مزاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں اچھا کردار کردار کی بات عام اردو عدب کا ماحول اردو عدب کا منظر نام مزاہ کا جہاں تک تعلق ہے مزاہ کے تمام ٹاپ شائر اللہ کو پیارے ہو گئے اور اب نئے شائر پیدا کرنے کے لئے ہم کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے عزلہ سے لانا پڑ رہا ہے کوئی کاغذ نگر سے کوئی بودھن سے کوئی ناکپور سے اچھے شائر آ رہے ہیں مگر حیدر آباد میں کمی ہو گئے حیدر آباد میں متشائر زیادہ ہو گئے اور ہر متشائر چاہتا ہے کہ آج سریعہ پہ جا کے بیٹھے لیکن اس کے اندر استاد کا ہی کلام ہوتا ہے اس کے پاس اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہاں پر وہ سوڈ بھی نہیں ہوگا تو جو ان لوگ نے ہمارے نرندر لوتھر نے جو ماحول بنایا تھا اس زمانے میں عظیم فنکار تھے مزاہ کے ایسے علی صاحب میاں تھے سلیمان خطیب تھے سرور ڈنڈا تھے سرور ڈنڈا کچھ دن کے بعد چلے گئے اور کچھ دن ایجاز حسین کھٹا بھی تھے آپ دیکھیں علی صاحب میاں کا کلام اگر آپ سنیں تو آپ لوٹ پوٹ ہو جائیں ان کے ایک اندہ لفظیات کا استعمال کے خطیب یہ سب نرندر لوتھر صاحب کے سائے میں پروان چڑھے ہیں اچھا رفض صاحب آپ کو زندہ دلان میں کتنا عرصہ لوتھر صاحب کے ساتھ گزانے کا موقع ملا دیکھیں مجھے جو ہے پانچ سال ان کے ساتھ رہا میں زندہ دلان میں فارملی وہ صدر تھے میں خازن تھا اس سے ہٹ کے ایک تیس سال بلکہ آج بتیس سال ہو گئے میں ان کے ساتھ رہا ہوں ہر تھوڑے دن میں ان کے گھر جا کے ملاقات ہوتی یا وہ خدا جاتے ہیں ہمارے پاس تو تھرٹی ون یورز سے میری ان کی وابستگی رہی ہے رفض صاحب یہ بلے ایک تیس سال کا جو آپ کا ساتھ رہا کوئی ایسا واقعہ جو ان کے آپ کے لئے بہت زیادہ یادگار ہوں گی ایک تیس سال کے دور دیکھئے جب وہ زندہ دلان کی صدارت سے استفادی تو اس کے بعد وہ پھر اجلاسوں میں شرکت کرنے سے کتراتے تھے اس کی وجہ کیا تھی ایسا ہے دیکھئے اس کی وجہ کیا تھی کہ اس وقت جو ہے ہیدرباد میں وہ ماحول چل رہا تھا بابری مسجد کے توڑنے کا تو کچھ حضرات نے ان کے اوپر الزام لگایا تو کچھ کلر دینے کی کوشش کی تو وہ اس سے ناراض ہو کے استفادے دی مطلب زندہ دلان سے استفادی زندہ دلان سے زندہ دلان والوں ہی نے جب یہ حرکت کی تو ان کا دل ٹھوڑ گیا کیونکہ وہ انتہائی سیکیولر اب دیکھئے اردو سے اتنی محبت رکھنے والا آدمی تو اس گندے ماحول میں لوگوں کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے تھا اپنے ذہن کو صاف رکھنا چاہیے تھا ویسا کچھ لوگ نہیں کر پائیں تو اس سے ان کو ٹھیس پہنچی اور وہ ریزائن کر دیا لیکن زندہ دلان کی ہر فنکشن کو وہ پیچھے سے سپورٹ کیا گیا اب اس کی میگزال تازہ یہ ہے کہ دو ہزار سترہ میں چوبیس مئی دو ہزار سترہ کو حکومت تلنگانہ نے ڈاکٹر مصطفیٰ کمال کے پرچے کے اٹھالیس سال کی تکمیل کے زمان میں ان کو اعزاد سے نوازا مطلب مصطفیٰ کمال کو مصطفیٰ کمال کو شکوفہ کی حوالے سے تو اس جلسے میں مصطفیٰ ہمارے نریندر روتر صاحب کو بلایا گیا مہمان خصوصی کے طور پر اس وقت ان کی صحت ایسی تھی کہ چل نہیں پا رہے تھے تو مصطفیٰ کمال کے لیے میں کسی حالت میں بھی آوں گا اور وہ تشریف لائے اور تخریر کیے بولے مجھے پہلے بات کرنے کا موقع دو پھر میں چلا جاؤں تخریر کیے کرنے کے بعد پھر میں ان کو سپورٹ کرتے وے ان کی کار تک لے گیا تو وہ شاید ان کا آخری شرکت تھی اس کے بعد ہم گھر پہ جا کے ملتے تھے میں اور کمال صاحب ان کے گھر پہ جا کے ملتے تھے ایک عظیم شخصیت ایک بہترین کردار اور ایک وہاں سے مزاہ تخلیخ کر رہا ہے بات معمولی بات میں بات بات میں مزاہ تخلیخ ہو جاتا تھا تو یہ فطری مزاہ نگار تھے اور جو کتابیں لکھے ہیں ہمارے اردو میں ایک مقلہ ہے نا بے تہاشا اس کو انہوں نے علیف تہاشا کر دیا علیف تہاشا بے تہاشا کے بجائے علیف تہاشا بے تہاشا پہ بات میں آو پہلے علیف تہاشا دے تو اس طرح سے ان کی کتابیں ہیں امریکہ گئے اس کے بارے میں اپنے تاثرات لکھے یہ بہت ساری کتابیں ہیں جو شگوفہ کے ذریعے چھپی ہیں تو ہمارا تعلق ان کا سمجھ لیجئے کہ مرتے دم تک رہا ان کے ساتھ ایٹی نائن سے 2021 میں آگئے ہم تو سمجھ لیجئے کہ آپ 32 years ہو گئے میرا ان کا تعلق ہوئے 32 سال گزر چکے ہیں لیکن جب بھی ان کے پاس بیٹھتے ایک فرہت کا احساس ہوتا طبیعت میں بشاشت آ جاتی یہ ان کی خاص بات تھی شخصیت کا ایک خاص مزائیہ پہلو یہ تا کہ آپ کو ریفریش کر کے بھیجتے اور کوئی کبھی چھچورہ لفظ ان کے مجھ سے نہیں نکلا ہمیشہ ایک عالی میار کی عدبی گفتگو ہوتی تھی اور اس گفتگو میں ایسا ماحول بنا دیتے تھے کہ آپ میں اگر ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں فریش ہو کے آپ اٹھتے تھے تازہ ہو کے اٹھتے تھے تو یہ بات بھارچن خنہ بھی بہت بڑے ارگو کے رائٹر تھے جو چار پانچ آئی ایس آفیسر تھے جنہوں نے زندہ دلان کو بنیاد ڈالی اس میں بھارچن خنہ نمبر ایک پہ نریندر لوتھر نمبر دو پہ اس کے بعد سین شاستری تھے اور کنج بہاری لال وہ بھی چیف سیکریٹری رہ کے ریٹائر رہے کے بھی لال تو اور ایک کوئی آئی ایس آفیسر تھے مجھے نام یاد نہیں آرہا ہے اس کے بعد بجوڑا گوپال ریڈی جو چیف منسٹر تھے آندرہ کے اور بعد میں گورنر ہوئے انہوں نے زندہ دلان کی خاطر فائن آرٹس کی خاطر ایک استاد رکھ اردو سیکھی ہے انہوں نے ان لوگوں کے ماحول سے متاثر ہو نریندر لوتھر بارچ چند خنہ سی انشاء سری بھی لال وغیرہ کے ماحول سے مگر ان سب کے اندر غالب انصر نریندر لوتھر کا گو کہ بارچ خنہ صدر تھے ان کے سینئر تھے یہ بہت اعترام کرتے تھے سارا کام یہ کرتے تھے خنہ صاحب بلتے لوتھر تم کر دیا نا ٹھیک ہے چلو وہ بحیثیت صدر صدر اتنا ہی بلتے لوتھر یہ ہو گیا نا ٹھیک تم اور کمال ٹھیک تو کمال صاحب کو بے انتہا چاہتے تھے اور جب وہ اس اجلاس میں رامندرہ بھارتی تھیٹر بھر گیا تھا لوگوں کو چگہ نہیں ملی تو کھڑے ہوئے تھے لوگ مصطفی کمال کا جو عزاز میں گورنمنٹ آف تلنگانہ سے ہوا تھا لوگ کھڑے ہوئے تھے اس میں لوتھر صاحب کا جو آنا اور ان کے بارے میں کہنا ایک بہت بڑی بات تھی تو اردو کو اس طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا اٹھایا اوپر اور اردو کے حقیقی خدمت گار جو ترپن سال سے چلا رہے ہیں ان کو خراج اخیدت اس طرح پیش کیا کہ چلنے پھرنے میں تکلیف ہونے کے باوجود صحت خراب ہونے کے باوجود آئے اور دس منٹ تخریر کیے اور پیچھ چلیں دوستی کے علاوہ ان کا خراج اخیدت تھا اردو کے لیے لگاتار جو اردو کی خدمت ایک شخص کر رہا ہے باون سال سے جب اکاون سال ہو گئے تھے اس شخص کے لیے چاہے میری طبیعت کتنی خراب مطلب بات کیا ہوئی میں ضرور آؤں گا تو اس طرح سے وہ انکریج کیا کرتے تھے اگر کوئی اچھا عدیب ہے تو کمال اس لڑکے میں جو لکھا ہے مضمون اس میں کچھ بات ہے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہو جاتی تھی تو اب تو ہم کو ڈھون رہا ہے تو حدرباد کے باہر جا کر ہم لے کے آ رہے ہیں اور شاعر تو سمجھ لیجئے کہ ناپید ہو چکے چار پانچ رہ گئے ہیں چھے سات ہدرباد کے شاعر اور باقی کے جو ہے باہر سے لانا پڑ رہا ہے ہم کو تو ان لوگ کے جانے سے خلا پیدا ہو رہا ہے تو اس کے لیے اتنا عدبی ماحول رکھنے ایسا آدمی چاہیے جو لوگوں کو اٹھائے اور جنیون لوگوں کو اٹھائے متشاعروں کو اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں یہ مردے ہیں یہ خود لوگوں کے کاندھوں پر چل رہے ہیں ان کو اٹھانا کیا ہے چار کاندھوں پر یہ اٹھے رہے ہیں جو لوگوں سے لکھوا کے پڑھتے ہیں جو ڈاؤنلوڈ کر کے نصر میں کتابیں چھاپ لیتے ہیں ان کو اٹھانا کیا ہے ان سے عدب کی خدمت تو نہیں ہو رہی ہے یہ ان کا ایک جذبہ ہے خود نمائی خود ستائی کا جو ان کو لے کے جاتا ہے خود فریبی کے جان تین دو باتیں ہیں یہ دو بیماریوں میں اگر ملوث ہو جائے کوئی عدی یا شاید خود نمائی کا شوخ خود ستائی اپنی تعریف کرنا یا کروانا وہ لے آکھ گھڑے میں ڈالتی ہے جس کا نام خود فریبی تو یہ چیزوں سے بہت دور رکھتے تھے ہم کو ناریندر لوتھر اور خود مصطفی کمال ان چیزوں سے ہم کو بہت دور رکھتے تھے جو کچھ بھی جہاں تک میرا تعلق ہے میں کوئی بڑا شاعر نہیں بس تک بندی کر لیتا ہوں مزایہ شاعری میں لیکن مجھے پورا ات مینان ہے کہ دل کے چاہے پبلی کو ابھی اتنا پسند کرے نہ کرے ایک اور بات ہے لیکن ہم ایک سچی چیز پیش کر رہے ہیں ناجائز خابض نہیں نہیں ناجائز خابضہ ایک اور چیز ہے ادھار لانا ایک اور چیز ہے ہم ایدرباد میں دیکھے ہیں ایسے شاعروں کو جو ایک بڑے شاعر آکے ہوتل میں بیٹھ جاتے تھے اور کچھ لوگ آکے اسلام علیکم صاحب ایک غزل ہونا صاحب تو انہوں پوچھتے تھے انوان کے مضمون کیا ہونا ہے اچھا میاں کتے کی غزل ہونا ہے اچھا ایک پانچ روپے کی غزل دی میں نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں میں پانچ روپے کی غزل دی دو کوئی ذرا اچھے ہوتے پہ ہے تو بلتہ صاحب ایک پندہ روپے کی غزل دے دو صاحب یہ چیز بھی ہم اپنی آگوں سے دیکھ چکے ہیں ان چیزوں سے ہم کو زندہ دیلان اور شگوپہ کو پاک کرنا ہے اور نریندر لوتھر کبھی ان چیزوں کو داخل ہونے نہیں اور وہ خودنمائی کی ضرورتی کیا تھی چیف سیکریٹری کے دور پہ ریٹائر ہوا اور انیس سو پچپن بیچ کا آئیس آفیسر ہاں وہ کیا ہے ان کو کیا ضرورت ہے خودنمائی کی خود ستائی سے بہت دور رہے تو ظاہر ہے اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی کا شکار نہیں تھے کہ نریندر لوتھر کے جانے سے اردو عدب انگریزی عدب ہاں انگریزی کے بھی بہت بڑے رائٹر تھے وہ اور مزہی عدب کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ جس کی تلافی ہم کو ہوتی بھی نظر نہیں آتی شکریہ رفض صاحب آپ نے نریندر لوتھر کیا ہے اور ان کے حقیقت کے بارے میں ہمیں آئین این چینل کو آخف کر موسیقی